اسلام علیکم ہلتھ ہم کے محترم ناظرین اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پیارے ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے پہلے دفعہ چینل پہ ہیں دو چینل کو سپرائب کر دیں ساتھ گنٹی کے نشان کو دوا دیا کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل جائے کریں یہ آپ کو ایک دوائی نظر آ رہی ہے وہ لوگ جو بار بار یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کا مدہ خراب رہتا ہے بار بار موشن آتے ہیں یہ سنگرہنی جو ہے نا ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ خون کی کمی بعض لوگ اس کی وجہ سے مردانہ کمزوری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ڈپریشن گیس کمزوری ویکنس آپ کا جو چہرہ ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے یعنی گال جو ہیں آپ کے اندر کو دھنس جاتے ہیں آنکیں اندر کو دھنس جاتی ہیں سنگرہنی جو ہے اس کا میں آج آپ کو بہترین علاج بتاؤں گا اگر آپ ویڈیو لاس تک دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا سنگرہنی کے لئے آپ نے یہ دعائی پیسی جو آپ کو نظرہ آ رہی ہے یہ آپ نے لینی ہے پنزار سٹور سے میکسیمم پچاس روپے کے یہ مل جائے گی اور آپ کو چاہیے ہوگی دہی خالص دہی اگر تو مل جائے کونڈے والی دہی تو بہت اچھی بات ہے ورنہ دہی جو ہے آپ نے خالص لینی اور اس میں آپ نے میکس کرنی جیسی یہ میکس میں نے کی ہوئی ہے اب یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ بیلگری اور ایک کڑا چھال یہ ایک بات بتا دوں ہی ہوتی کڑوی ہیں ان پہ ساتھ آپ نے مصری ہم وزن لے کے پسوالے نہیں ہے پھر نہ کہ یہ کہا کہ دعائی بہت زیادہ کڑوی مگر اس کا فائدہ بڑا اچھا ہے یہ اندر جو آپ کے انفیکشن یا بعض دفعہ کیڑے ہوتے ہیں تو ان کو بھی کل کرے گی دہی میں لے کے آپ نے تقریباً جو آدھا پہو دہی میں آپ نے ایک چمچ جو ڈال دینا ہے اس کا بیلگری اور کڑا چھال اس کو آپ نے پسوالے کے بعد آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اس میں اور یہ آپ نے خالی میدے کھانا ہے میں تقریباً سات دن کھائیں گے تو آپ اس کا اچھا ریزلٹ ملے گا ان دراؤن آپ کے جو موشن وغیرہ لگے ہوئے ہیں موشن لگے ہوئے ہیں اس کے لیے بھی اچھا ہے سنگرہنی جو یعنی بار بار موشن آتا ہے بعض لوگوں کو وہ جو ہے نا کھانا کھاتے ہیں حضم نہیں ہوتے کھانا حضم ہی نہیں ہوگا جزوی بدن نہیں بنے گا تو آپ کو انرجی یا پاورز کہاں سے ملیں گی تو یہ تھا آج کا بہترین نسخہ اب ڈسکرپشن میں میں ان کے نام بھی لکھ دوں گا بیلگری اور کڑا چھال کے آپ وہاں جا کے دیکھیں اور یہ علاقے استعمال میں لائیں اس سے بڑا فائدہ ہوگا آپ کو ہفتے میں فائدہ محسوس ہو تو اس کو تقریبا تقریبا آپ نے اکیس دن کھا لیں نہ اکیس دن کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سنگرہنی سے آپ کو نجات مل جائے گی اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا